ہر آپ دوستو سخن میں خوش آمدیب کہتا ہوں کہاں وقاص عجیز میرے ساتھ آج اردو دنیا کا بڑا معروف نام معروف حفظانہ نگار کہانیکار اور ایک بڑی امیق رگاہ رکھنے والے ہمارے دوست سینئر امتیاز قراشی صاحب تشریف رکھتے ہیں سارا آپ کو بلکم کہتا ہوں اور آج کا ہمارا جو مدہ ہے وہ برائے راست کہانی سے جڑا ہوا ہے ہر تخلیق کار کی طرح میرا بھی مسئلہ ہے کہانی اور ہمیں جن سینئر سے تربیت کا شرف حاصل ہوا جن سے آج تک ہم سیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں جہاں شائلی پڑھنے کی تلقیم کی تھی وہیں انہوں نے یہ پابند کیا تھا کہ اگر آپ نے اچھا شائل بننا ہے تو آپ نے نصر کو بہت پڑھنا ہے سو نصر کو پڑھتے پڑھتے نصر کے قریب ہوگئے محبت ہوگئی شائلی جہاں پہلی محبت ہے وہیں نصر جو ہے وہ پہلا عشق ہے سو اس میں حال ہی میں آپ نے دیکھا میں نے کچھ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا افسانہ نگار ہمارے عہد کے جو معروف ہیں ان کے ساتھ تو امتیاز اور پوریشی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی پہلا پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں عدیب اور سماج کے حوالے سے ہمارے عہد میں اور ماضی قریب میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ رہا وہ علامت نگاری گئی حال ہی میں بھی کنڈی ہلکے میں ایک افسانہ پیش ہوا افسار فاطمہ کا اس میں علامت کا حوالہ دیا گیا علامت کی سٹائلنگ تھی چیزوں کی اسے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار دس کے بعد جو نسل ساندھی آئی افسانہ نگاروں کی انہوں نے بھی علامت کو پکڑا حالانکہ یہ دور تو کھلا ہو اس میں تو علامت کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی علامت نگاری بالٹ ہے سب دیکھیں یہ تھونا سا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ میں نے مجھے یاد رکھتا اور مجھے مجھے بیٹ کیا تاکہ افسانے کے حوالے سے مقالمہ ہو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلچہ رہے گیا ہماری ادب میں کہانی ہے داستان کو ہے کہانی ہے اور یہ کہانی کہانی کے انداز میں کوئی بھی چیز سننا پسند کرنا اس کو زیادہ آپ کے لئے قریب ہوتا ہے اور یاد کرنا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ضروری تھا کہ ہم یا آپ کی بات سے اب تو متفق ہی ہیں پہلے تھوڑا سا ایتر کی پسند تحریک افزیک بغیرہ یا ایتر کی لیکن مجھے جہاں تک لگا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو تین تین سیکشن ہے تین تک تین ایک تو وہ جو کی علامت لکھتے رہے اور اسی کی دہائی میں وہ مجبوراً لکھتے رہے اس میں ایک دو بڑے نام ہیں میں ان کا نام بھی ملت ڈاکٹر رشید عبدال صاحب بڑا نام ہے احمد جاوید جو ہے وہ بھی غانہ آمید رضوان داؤدھ ہیں لیکن اب یہ تو سمیہ آجاد ہاں بالکل وہ بھی ہیں لیکن میں پنڈی اسلام آباد کی حوالے سے بات کر رہا تھا وہ میرے دن کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کا اور اس حوالے سے ویسے تو پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو کافی ایک لسٹ ہے اس میں لیکن بارل ایک طبقہ تھا جو کہ علامت کو پروموٹ کر رہا تھا ایک طبقہ تھا جو وہ کہانی کو پروموٹ کر رہا تھا اور کہانی کو لے کے بھی چلنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ افسانہ جو ہے وہ اس میں کہانی بہت ضروری ہے منشہ یہاں ساتھ اور اس کے علاوہ لاہور سے پاکستان سے بہت بڑے بڑے نام تھا اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یعنی مارسلہ کے دور کے بعد سے ہمیں کہانی کی طرف واپس آ جانا چاہیئے تھا یہ ویلٹ کوششن لیکن کیوں نہیں آیا اس لی وجہ ظاہر ہے کہ آج ہی ہمیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی علامت نگاری جو ہے بہت ضروری ہے علامت میں نہیں لکھی لٹریچر میں سجیسٹیو چیزیں ہوں کھیں کلیر چیزیں نہیں لکھنے کھیں یہ شاعریہ جو کسی حضرت ٹھیک ہے لیکن جب آپ نصر کی بات کرتے ہیں تو سینئرز بھی یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علامت بری چیز نہیں ہے لیکن علامت آپ کو بردنی بھی تو آئے نا واہ واہ جس طرح پچھلے دنوں پھنٹی ہلکے میں ایک خاتون نے افسانہ پیش کیا وہ ان خاتون کو فیمنیزم کی تحریک کبھی نہیں پتا اور ان کی جہالت اسے باہر سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے آپ نے مرد کو گالی دین نہیں ہے تو ایک چھوڑ کے پچاس گال نہ لیں بسم اللہ لیکن آرٹ کے ساتھ پتہ لگے کہ ایک آرٹسٹک اپروچ ہے تو جب آپ کو بردنے کا ہی نہیں پتا یہ سکھائی رکھو سب سے اہم سوالی ہے کیا آج کا دور ایسا ہے کہ وہ آپ کو سکھا سکے کہ آپ کو چھپا کے بات کرنے ہیں جب آپ کی آڈیو لنکس ہو رہی ہیں ویڈیو لنکس ہو رہی ہیں سر دیکھیں یہ ہر فنکار دیکھیں پہلے بات یہ کہ آپ کسی فنکار کو نہ موضوع دے سکتے ہیں نہ اگر آپ کے پاس بہت اچھا موضوع کسی کے پاس نہیں ہے فکدان ہے لیکن وہ بہت اچھا ٹریٹ کر سکتا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو نہیں دے سکتے میرے سادہ محترم فضل صاحب ان سے میں نے کہا کہ میں لہرہاں جا رہا ہوں صاحب کو مجھے بتائیں کہ کون سا موضوع ہو سکتے ہیں آپ اندے ہیں انہیں آپ اندے ہیں کہ آپ کو صبح شام آم 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 تو آپ کو موضوع ہی نہیں مل رہا اب یہ یہ بہت بڑا موضوع ہے آپ کا افسان ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے اس کی زندگی کی بہت بڑی کہانی ہے آپ اس کے پر لکھ سکتے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ جب کہانی اور کردار موجود ہے تو علامت کی کیوں ضرورت اصل میں علامت کو جو علامت لکھنے والے تھے مجھے جو سمجھ آتی ہے اب دیکھیں میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اب فرض کریں کہ میرا اسلوب جو ہے وہ میرے حوالی بن جائیں گے میرے سپورٹر بن جائیں گے میری سرسیت سے بھی مجتاثمت ہے کہ کیا بہت ہے جیدی دیادر آپ نے کمال اصول افسانہ لکھا ہے ایک نہیں تو وہ جو آپ کا ایک سرسیت چلتا رہا ہے لیکن آپ کے پیار مینڈک نہیں ہو جائیں گے آپ کی آپ کو سر کنفیوز کیا آپ نے پوری نسل کو کنفیوز کر دیا مینڈک کی کیا بات کر رہے آپ آپ مجھے یہ بتائیں وہ افسانہ کیا ہے پھر اس کے لئے یہ تعبیلیں ذرا دیکھیں نا ذرا سنیں مگر آپ نے افسانہ تحریر کیا آتے مثلا پانچ پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آگئی باقی تو نائیٹی پرسنٹ اس میں بھی دیکھیں منافقہ دیکھیں فرق کریں میں نے کہا آپ علامت دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یا اس کے لئے ذہن سطح بڑی اوپر ہونی چاہیے اور عدیب کو ایک عدیب کو کاری کی سطح پہ نہیں آنا چاہیے کاری کو عدیب کی سطح پہ اس کا مطلب ہے خواست ہو گئے نا وہ پانچ پرسنٹ فیض پاگل کا بچہ تھا منٹو پاگل تھا غلامباز پاگل تھا بیبی پاگل تھا سوال یہ ہے کہ جن کو آج بھی عام عوام پڑتی ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیں افتقیتہ کلامی کی مادت فیض کا آج بھی کیا اس کو کہتے ہیں آج بازار میں پابا جولکا چلو منٹو کے آج بھی افثانی جو ہیں وہ آپ لکھیں گوگل کے اوپر سب سے زیادہ کس کو پڑھا جاتا ہے اس دنیا میں منٹو وہ آپ کلاسیک کا درچہ انٹرنیشنل ایسا ہی ہے اور دیکھیں مزید بات ہے کیا مکاری کی سطح پہ نہیں گیا دیکھیں یہی تو بات ہے نا یہاں تو کنفیشنین سے شروع ہو گئی دیکھیں منٹو نے بھی بزاتے خود آپ دیکھیں کتنی جگہ پہ انہوں نے علامت بڑھتی ہے لیکن آپ امیٹلی کی بچے کو بھی دینا اگر وہ افثانہ تو وہ سمجھ آجی وہاں تو کوئی انٹرنیشنل کی آپ نہیں کہتے آپ پرویزنجم کی افثانے بڑے فیصل آباد کی افثانہ نگا رہے ہیں جہاں ٹیپو گیرہ تھا کیا شاندار افثانہ ہے اور وہ کتاب آج آپ جھونڈے سے نہیں ملتی اس وقت کتنی ڈیشن چھپ چکے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے آپ کا جو فن ہے نا فن وہ آپ اس کی میراج پہ پہنچیں لیکن دوسروں وہ غالب کا شہر ہے کہ نسلے کی تمنہ رہا ہے کسی کو آمین غالب کی بات کی تو غالب آج بھی عوام کا شہر اچھا ہے بالکل کی حوالہ دیا اس سے پچھلے ہفتے میں ڈاکر عرشت عرشت صاحب نے کہ علامت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کمیونکیشن کا ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دو تین ہے خود کنفیوز ہے کنفیوز ہے اور وہ کنفیوز ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میرے افسانے میں بہت زیادہ جو ہیں کیا ڈاڑا ہے آگے لے جائیں گے نہیں میرے افسانے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہمیں ڈال دوں گا تو لوگ مشکل سے لوگوں کو سمجھ جائے گا تو میری جیسے دھا بیٹھ دنیا کے جو بڑے شیر ہیں جو بڑے نظبیں ہیں یہ جو بڑے افسانے وہ تو ہوا جو لوگوں کی دنوں میں زندہ بس یہ اور پھر ایک تو غلطی مطل ایک تو یہ ہے کنفیوزن پیدا کی اچھا کیس کا سب سے نقصان کیا ہوا کہ نئی نسل جو ہے افسانے سے پرگشتہ ہوگئی دور ہوگئی اور کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی صحیح میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ 2015 کے بعد آپ کو کوئی نام لذر آتے ہیں جن سے ہم امید رکھ سکے یا جن کے بارے میں بات کی جا سکیے یا جن کو پڑھا جا سکے سر اب اب تو نہیں ہے سر کو مجھے نہیں سمجھ آتی افسانہ تو لکھ رہے ہیں اچھا آرٹ کے لیول پر ٹھیک ہے افسانہ مطابق جتنے بھی افسانے افسانہ نگار آئے ہیں افسانے کی پیلٹ سے روح بسنا وہ لکھ رہے ہیں وہ اپنی جگٹی ہے لیکن میں پھر کوئی بات کروں گا جو آپ سب جو اگرانہ نکلتی کہ آپ آٹھ تو تقریق کر دیں گے لیکن کمیونکیشن کا سوال جو جس پہ آپ کہ رہے ہیں وہ تو مقصد کیا ہوا کیا فائدہ ہوا اس کا کیا خونج وہ ہی جو آپ پہلے بات کرتے کہ نہیں نیسل چار پانچ لائنے پڑتی ہے کنفیوزن ہوئی کچھ سمجھ نہیں آئی وہ چلے گئے آپ نے لے کے آنا ہے منشا یاد صاحب یہ کہ لے کاری کو لے کے آنا آج یہ دیکھیں پہ پہ دیکھیں ہمارے دیکھیں پہ ہم آسر کے آدب آلیا میں شمار نہیں کہ ڈائیجیس کی بات کر ڈائیجیس بڑا چھپی رہا بڑا بھی جا رہا کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمیونکیٹ کر رہا آج اس کو پاپولر فکشن کا نام دے کے فکشن کی زیل سے نکال دیا گیا کیا ایسا ہی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے سمجھتے نہیں ہیں میں اگری کرتا ہوں کسی لیول پر لیکن آپ کہانی کی بات کہانی تو کمیونکیٹ کرے گی تو جیسا پاپولر فکشن نگار مضبود ہے جو ایسا فکشن نوبل کے پار لابی ہیں جیسے آپ نے زیگر کیا بھی بات ہوئی کہ جو جو علامت لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا وہ کہتے ہیں جی علامت سے اوپر کوئی چیز سجیسٹیب ہونا چاہی یہ چیزیں کلیر ہونا چاہی اور یہ وہ ایک پھر خان جعویب کی افثانے سامنے کے افثانے ہیں محمد الیاز کا نوبل آپ دیکھیں سبھر ان کو دیکھیں امی کیسا صاحب کو دیکھ لیں ان کی کہانیوں میں بھی آپ ساری کمیونکیشن نظر آتی کردار نظر آتا محمد کو دیکھ حفیظ خان صاحب کو دیکھ حفیظ خان صاحب جو ہیں میں عرشت جاوید لیزوی کی تعالت دین کو خود نویشت آئی ہے علامت بھی ہے لیکن وہ سمجھ آتی ہے لیکن آم بندے سمجھ آئے اسے سیکھ رہا ہے پھر آپ یہ کرتے ہیں نئے نسل پردی کوئی نہیں پردی کوئی نہیں پردی کوئی نہیں سر پردی اس لیے نہیں کہ ان کو انترسپ نہیں نہیں ان کے سامنے 35 چینل ہیں جو چیز آپ نے افثانے میں بتانی ہے وہ انہوں نے ڈراماٹائز کر دی ہے تو آپ کے پاس تو ایک چینل چینل تو آلیڈی پیرلال کھڑا ہے آپ اگر امراو جاندہ تین گھنٹے دائی گھنٹے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کتاب تو آپشن پی ہیں اور وہ بھی کبھی تو آپ وہ دیکھیں گے یا یہ دیکھیں گے یہ جو پڑھے گا نا وہ آپ اور میرے در سے وہ پڑھیں گے کہیں علامت کا سارہ اس وجہ سے تو نہیں لے رہے کہ موضوعات کی کمی ہیں نہیں موضوعات کی کمی نہیں ہے موضوعات کی کمی نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا اسلوب ہے دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہے آپ کا اسلوب ہوتا ہے اسلوب بھی اسلوب ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے اگر سیکس پہ لکھنا ہے تب بھی آپ علامت کا سارہ لیں گے آپ نے اگر ظلم پہ لکھنا ہے آپ نے اگر نورانیت پہ لکھنا ہے اگر آپ نے بھوک پہ لکھنا ہے اگر آپ نے مقابیش پہ لکھنا ہے تو آپ نے تب بھی علامت یعنی ہر چیز میں علامت اسلوب برکار سٹینڈ کریں گے یہی ہے بس دیکھیں پھر اس کے ریزل بھی یہی آ رہے گا آپ دیکھیں تو یہ جو علامت جو پڑھ رہے ہیں آپ جیسے میرے لوگ جو عدب کے رسیہ ہیں جنہوں نے پڑھنے ہی پڑھنے ہاں صورت تو وہ پڑھنے ہیں باقی آپ ایک سوال جاتے جاتے ہیں کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ جو افثانہ نگار سیکس اور تاریخ اور مذہب سے نکر کر اپنے سماج پہ لکھے گا کیا بات کریں سر مجھے آپ کی بات سے یاد آگیا انگریزی کی شورٹسٹ جو افثانہ لکھا رہے ہیں گوگل پہ لکھے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فارسے بی بی شوز نیور بار یہ گوگل پہ لکھیں گے نا اب تو وہ آپ کو بتایا کہ یہ سب سے مختصر سے مختصر ترین ہوئے یہ مایکرو میگرو پیگریز کی بات ہوئی تو یہ سب سے قلیل ترین چارٹس ہوئی اب مجھے بتائیں اس میں علامت کیا ہے اس میں کچھ ڈالی دو اور دو اور دو چھے ورڈ ہیں اور پورا افثان ہیں اب اس میں کیا سب ہوتا ہے آپ کو علامت ڈال کے اس کو گھما کے پتہ نہیں کہاں لے جا کے ابسڈیٹی میں ابسڈ بھی لکھتیا ہے باہر آکے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر اچھا میں ایک مطلب سوشل میڈیا پر بڑے محروف آدمی ہے سعید اختر ملک سوچ دالانوں کی افثان ہے اب دیکھیں لوکیل سے مجھے بھی یہ افثانی مجموعہ کیوں یاد آیا اور کیوں یاد رہتا ہے لوکیل سے جڑا رہا ہے اپنی تحذیب سے جڑا رہا ہے اپنی باتیں اب اس میں کوئی انہوں نے کوئی لپی چھوشی تھی سمپل سی بات کی ہے اچھا میں اس وقت کیوں بڑے محروف جو ہمارے ہر کانفرنس میں نظر آتے ہیں افثانہ نگار ردیب ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس وقت ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کسی بڑے اس میں نہیں جاتے باکس میں نہیں جاتے کسی بڑی چیز کو سیدھی سیدھی کہانی دکھ رہے ہیں سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مستقبل کہانی کا ہوگا تجربات کر رہا ہوں یہ تو ثابت ہو گیا نہیں دیکھیں تجربات بھی آپ وہ کرے رہے ہیں تجربات کر رہا ہوں یہ لینڈی پہل ہے اس کو میں نے گلدان بنا دیا تو اس کی جسٹلیکیشن تو ہو آپ کو سمجھ آئے کہ کوئی کام ہوگا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے لیکن آپ کہیں یہ کیسے بن گیا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ریالیٹی نہ لکھیں آپ لیکن وہ کچھ بڑا بھی دیتے ہیں ساری چیزیں کمیٹنٹس آپ نے ڈالنی ہیں سوال یہ ہی ہے کہ اگر وہ کمیلیکیٹ جو پڑا لکھا تبتا ہے یا جن کا اسلوب علامتی ہے وہ تو اس کو سپورٹ کرے گا اور وہ دوسروں کو بھی کہے گا کہ یہ علامت لکھیں لیکن ایک بندے کے اندر اس کا اسلوب اس کا اندر کہانی کار ہے اور وہ کہانی لکھنا جانتا ہے اور وہ کہانی لکھنا سیمپل کہانی لکھنا بہت مشکل ہے اور وہ کہانی لکھتے ہیں یہ تو بچوں والی میٹرنگ والی لکھتے ہیں خالق یاد آگئی کیا بھار آپ نے بڑا زبردست یاد دلایا کہ شوید خالق صاحب ان کا مایکرو فکشن دیکھیں ان کا اپالو گیارہ دیکھیں اس میں وہ بےرکل ایک الگ سطح پر نظر آتے ہیں جب وہ کہانی لکھتے ہیں اب انہوں نے آنٹی نوول لکھا کیا بات آتی تو وہ کلیر ہے اور دیکھیں کنفیوز نہیں ہے دوسروں کو انہوں نے کنفیوز کیا اگر آپ نے کنفیوز ہونے ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپالو گیا رہا ہے وہ بھی دیکھیں بلکل کلیر ہے بات یہ کہ کہانی چیز سے آنے نظر ہے بلکل ایسی کانٹینیوٹی ہو جو یہ کینٹ ریزیٹ میں لے کر جائے بات وہی ہے کہ پانچ سے سات چیزوں کے اندر فسنا جائے تو بہران امتیاز پلیشی صاحب سے مزید بھی بحث جالی رہے گی اور کوشش ہے کہ اس وقت جو جمعوت کا شکار ہمارا یہ معاشرہ ہو چکا ہے اس میں ہلکا سا ارتیاج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ آپ ہی کریں گے میں تو ایک کنارے پر بیٹھا ہوا شبز دیکھ رہا ہوں اپنا خیاب رکھئے گا اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے وہ پسند آئی ہے یعنی ہی کرنے کو بہت سی باتیں ہیں ابھی لیکن کلیش صاحب کا ٹائم بھی قیمتی ہے اور آپ کے فیڈبیک کیوں کو ہم اپنی اگلی مطابق کریں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سکھن کو سبسکرائب کیجئے خدا